نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں پاکستان اور انگلینڈ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے ساتھ وے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مقابلے کو یہ مقابلہ بھارتی سمیں انسار شام کو آٹھ بجے سے اسٹارٹ ہونے والا ہے دوستوں ساتھ وے مقابلہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیریز کا فائنل مقابلہ بھی رہے گا کیونکہ دونوں ہی ٹیموں نے ابھی تک تین تین مقابلے اس سیریز میں جیت لئے ہیں جیدی بات کریں سب سے پہلے پر دونوں ہی ٹیموں سے جڑی ہوئی ٹیم نیوز کے بارے میں دوستو دونوں ہی ٹیموں سے آپ کو آج چینجز دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلے یہ دی بات کریں ٹیم پاکستان کے بارے میں تو حیدر علی پچھلے مقابلے کے بعد دوستو ہسپیٹلائز ہو گئے ہیں اور ان کے اسطان پر خوش دل سا کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا پہلے دوستو فائنل مقابلے کو دیکھتے ہوئے محمد رزبان اور حریص راو دونوں کی دوستو ٹیم میں باپسی ہونا بلکل تیہ ہے یعنی کہ تین پلیئروں کو چینجز آپ کو پاکستان ٹیم میں دیکھیں گے اب چینجز ہونے والے ہیں اس کا مطبع دوستو ان کے بیٹنگ آرڈر میں بھی چینجز تھوڑا بہت دیکھنے کو مل جائے گا سب سے پہلے دی بات کریں پرابیبلی 11 کے بارے میں تو یہاں پر بابر آزم آپ کو ایک بار پھر اوپن کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں محمد رزبان کے ساتھ میں اب نمبر تین پر دوستو سان مسود آنے والے ہیں نمبر چار کے پرلے باج افتیار حیمد دوستو آپ کو دیکھیں گے جو کی حیدر علی کے استان یہ لینے والے ہیں نمبر پانچ پر خوشدل سا اس کے بعد آشب علی محمد نواز ساداپ خان روستو محمد حسنین اور آمیر زمال دونوں میں سے کوئی ایک آج پلینگ کرنے والا ہے جس کے لئے وہ محمد بسیم اور حریس روپ یہ پلینگ 11 پاکستان کی رہنے والی ہے تو بات کریں ٹیم انگلینڈ کے بارے میں تو جوز بٹلر کے ساتھ ایک بار پھر قیاس لگا جا رہے تھے کہ فائنل مقابلے میں جوز بٹلر کی باپسی ہونا بلکل تیہ ہے لیکن ان سب پر پردہ فاش ہو گیا ہے جوز بٹلر ایک بار پھر ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے یعنی اوبرال دیکھیں تو کرک بوکس کی باپسی ہونے والی ہے ڈیویڈ بلی کے استان پر وہی مارک بٹ کی باپسی ہونے والی ہے گلیسن کے استان پر یہ دونوں ہی بدلہ آپ کو آج کے مقابلے میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں ان دونوں ہی بدلے باجیوں کی بیٹنگ اوڈر کی بات کریں تو کرک بوکس آٹ بے اور مارک بٹ دس بے نمبر پر دیکھیں گے یعنی دیکھا جائے تو انگلینڈ کی ٹیم میں بیٹنگ اوڈر میں چینجز نہیں ہوں گے حالانکہ بولرز میں چینجز آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ مارک بٹ آپ کو معلوم ہے ڈیت آورز کے اچھے گیند باجی ہیں ٹوک پلی کے ساتھ دوستو یہ ڈیت آورز میں گیند باجی کرنے آتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں اس کے پہلے فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم کے بارے میں تو یہ جانکاری ہم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کراتے ہیں کیونکہ فائنل ٹوارز کے بعد جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اس کی جانکاری ٹیلیگرام چینل پر آپ کو مل جائے گی فائنل پلیئنگ 11 بھی آپ کو یہیں پر ہم پروائیڈ کرانے والے ہیں ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں دوستو بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ چینل پر پہلی بار بزٹ ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ساتھ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے گرانڈ لکھ کے ساتھ سے بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک عوش کریے گا تو شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے اپن وینیو کے بارے میں دوستو بات کریں یادی وینیو کے بارے میں تو ایک بار پھر لاہور میں یہ مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے پہلے کے جو دو مقابلے ہوئے تھے وہ بھی اسی گرانڈ پر ہوئے تھے لیکن دوستو آپ نے دونوں مقابلے میں دیکھا ہے پہلے مقابلے میں فاشٹ بولروں کو بہت زیادہ مدد ملی تھی اور دوستو اس کے بعد دوسرے مقابلے میں بلے باجوں نے آسانی آسانی سے یہاں پر رن بنانے میں کامیاب رہے تھے یعنی آورال دیکھا جائے دوستو تو جو پہلا مقابلہ ہوا تھا وہ ایک طرح سے ان ایکسپٹڈ مقابلہ تھا لیکن یہ دی بات کریں اس گرانڈ کے بارے میں دوستو تو ایک دم بیٹنگ فرینڈلی یہ وکٹ آپ کو دیکھنے والا ہے دوستو آورال بھی دیکھا جائے تو 176 کا ایوریج اسکور 19 میچوں میں نکل کر آیا ہے PCL کے مقابلوں میں باقی اوبرال ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل دوستو بلے باجوں کے لیے ہی یہ مددگار ثابت ہونے والا ہے لیکن ہاں ٹوز جیتنے والا کپتان یہاں پر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ لینے والا ہے اور پہلی ایننگ میں جو بھی ٹیم پہلے بلے باجی کرے گی اس کو شروعات کے 6 اوبر بڑی مشکل سے نکالنے والے ہیں یعنی دیکھا جائے شروعات کے 6 اوبر جو رہنے والے ہیں وہ فاسٹ بولروں کے لیے رہنے والے ہیں یعنی بلے باجوں کو یہاں پر تھوڑا دوستو مسکت کرنے کی ضرورت رہے گی اس کے علاوہ دوستو باقی بچے ہوئے دونوں ہی ایننگ کے جو اوبر ہیں ان میں بلے باجوں کو مدد ملے گی اور اسی کے حساب سے آپ اپنی ٹیم تیار کر کر چل سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اسٹیٹکس کے بارے میں سولہ انٹرنیشنل مقابلے اس گراؤن پر کھیلے گائے ہیں آٹھ مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے اور آٹھ مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے یہاں پر جیتے ہیں بات کریں ایبریج سکور کے بارے میں تو 165 رن یہاں کا ایبریج سکور رہا ہے یعنی اوبرال دیکھیں تو کافی زیادہ رن ہمیں دیکھنے کو آج کے مقابلے میں مل جائیں گے ہائیسٹ رن 197 جو کی پاکستان نہیں بنایا ہے لیکن لویسٹ رن بھی پاکستان کے ہی نام ہے 101 رن پر یہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی جو اس تو یہاں پر دھیان دیجئے گا 1500 سے کم پانچ بار یہاں پر بنے ہیں اس کے علاوہ 1500 سے لیکن 74 بار بنے ہیں 70 سے لیکن 190 کے بیچے میں 6 بار بنے ہیں اور ایک ہی بار 190 پلس کا اسکور یہاں پر کھڑا ہوا ہے یعنی اوبرال دیکھیں تو لگوک 70 کے آس پاس آپ کو آج کے مقابلے میں اسکور دیکھنے کو مل جائے گا مقابلوں کی بات کریں تو دونوں ٹیموں نے 27 مقابلے آپس میں کھیلے ہیں انگلینڈ 17 مقابلے جیتے ہیں پاکستان نے 9 مقابلے جیتے ہیں یعنی یہاں سے دیکھیں تو انگلینڈ کی ٹیم کا پڑھلا بھاری ہے لیکن ہوم کنڈیسنز کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھی پیچھے نئی ہے اور یہی کرن ہے کہ سیریز میں دونوں ہی ٹیمیں 3-3 کی برابری پر چل رہی ہیں دوستو اب بات کریں اپن پلیئر سیلیکشن کے بارے میں تو شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے بگٹ کیپ رنگ سیکشن سے دیکھیں گے کون سیزا پلیئر ہے جو فرم میں چل رہا ہے اور کون سیزا پلیئر ہے دوستو یج سے آج ہم گے ڈروپ کر کر چلنا ہے سب سے پہلے ہی بات کریں اپن محمد رزبان کے بارے میں پاکستان ٹیم سے باپسی کر رہے ہیں محمد رزبان کافی شاندار فارم میں ہے لگاتار ٹیم کے لیے اسکور کر رہے ہیں اور اس کے پہلے بھی ایشیا کپ میں آپ نے لگاتار ان کو بلے بلے سے اسکور کرتے ہوئے دیکھا ہے کیپٹن بائس کیپٹن سی کا پرول دابیدار محمد رزبان جو ستو آج ایک بار پھر فریس ممائنڈ میں کھیلنے والے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا تھا یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں محمد رزبان نے پچھلے مقابلے میں آرام لیا تھا یعنی وہ بارول دیکھیں تو اچھا اسکور یہ کرنے والے ہیں آپ انہیں ٹیم میں شامل کر کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر کر آرام سے چل سکتے ہیں اب بات کریں فل شولٹ کے بارے میں ایک بار پھر یہ گرانڈ لیگ کا کیپٹن بائس کیپٹن کے روپ میں بھومی کا نیوانے والا ہے ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں آپ اسکور ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ دوستوں ابھی تک انہوں نے دس مقابلے کھیلے ہیں اور ہم نے دس ہی مقابلوں کا اسکور کار یہاں پر لکھا ہوا ہے لاشٹ مقابلے میں ایٹ ٹی ایٹ نوٹ آؤٹ ہیں اور اس کے پہلے کے مقابلے میں ففٹی سیون رن رہے ہیں باقی بچے ہوئے سارے مقابلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگوگ لگوگ سنگل ڈڈیٹ کا اسکور رہا ہے تو ایسے میں فل شولٹ کو آپ ہیڈ ٹو ایڈ سمال لیگوں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں باقی دوستوں آپ کی مرضی ہے لیکن گرانڈ لیگ کا یہ پلیئر ہے اوبرال کہانی یہی ہے دوستوں بات کریں بلے باجوں کے بارے میں تو پاکستان کی طرف سے باور آزم آپ کو ایک بار پھر اوپن کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھیں آپ ایٹ ٹی سیون پچھلے مقابلے میں تھے اس کے پہلے چھتیس رنتے اس کے پہلے 110 یعنی اوبرال دیکھیں تو اسی گرانڈ پر انہوں نے اچھی پاری کھیلی ہے جو کہ نوٹ آؤٹ پاری رہی ہے حالانکہ یہ پاری تھوڑی سلو رہی تھی لیکن پھر بھی دوستوں اینڈ تک یہ پلیئر ٹکا ہے تو ایسے میں دیکھا جائے ٹیم میں تو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہی ہے ہیڈ ٹو ایڈ سمال لیگوں کے لیے اچھا اوپسن یہ رہنے والا ہے کپٹن بائس کپٹن سی کا باقی دوستوں گرانڈ لیگ میں آپ اس کو لے کر ضرور چل سکتے ہیں بات کریں گے شان مسود کے بارے میں دوستو یہ سیریز ان کے لیے تھوڑا کہہ سکتے ہیں آپ پر انڈ ڈاؤن بازی رہی ہے لیکن یادی ایک ہی مقابلے میں انہوں نے اسکور کیا ہے باقی دوستو لگ بگ ہر مقابلے میں ان کے بلے سے اسکور نہیں ہوا ہے اب دوستو دیکھیں یادی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم چیسے سات اوبر سربائب کر جاتی ہے یعنی بکٹ نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد سان مسود بلے سے رن کرنے والے ہیں یہ کنڈیسن بیٹھتی ہے دوستو گرانڈ لیگ کے حساب سے پر ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں آپ اس کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے خوشدل سا کے بارے میں دوستو لگوگ لگوگ ان کے پچھلے آٹھ سے دس مقابلے اچھے نہیں رہے ہیں ایک ہی پاری پیتیس رنگ کی آئی ہے اس کے علاوہ ایک تیس رنگ کی پاری آئی ہے باقی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نو سے دس مقابلوں کا اس کو رنگ کا اچھا نہیں ہے خوشدل سا کو آپ ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے آسف علی کے بارے میں دوستو آشب علی ایک ایسا بلے باز ہے جسے لگوگ لگوگ آٹھ سے دس گندے کھیلنے کو ملتی ہیں اور ان میں جیز زیادہ ان کے بلے سے چودہ سے پندرہ رنگ کا اسکور ہوتا ہے یعنی یہ اسکور ہمارے لیے سیمت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے دوستو اس سے زیادہ اسکور یہ نہ کر سکے اس لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تین مقابلے اس سیریز کے اور اس کے پہلے کے دوستو چھے مقابلے ماتر سولہ رنگ ان کا بیشٹ ہے ان مقابلوں میں تو دیکھا جائے تو اس کو آپ ڈروپ کر کر ہی چلیے گا آپ بات کریں گے انگلینڈ کے بلے باجوں کے بارے میں LXL جو کہ آپ جانتے ہیں تین سال بات باپسی کر رہے ہیں اس کے باپزو دوستو ان کے بلے سے شاندار پاریاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور برول دیکھیں ٹیم یادی انگلینڈ کی پہلے بلے باجی کرتی ہے تو اس پلیئر کو آپ ڈروپ کریں باقی سیکنڈ بلے باجی کے حساب سے آپ ٹیم میں شامل کر کر ان کو چل سکتے ہیں ڈیویڈ ملان بہت بڑا نام ہے بہت بڑا پلیئر ہے کیونکہ 2020-2021 میں یہ پلیئر دوستو نمبر 1 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں یہ رہا تھا تو آپ اس کو ڈروپ کر کر نہیں چل سکتے کوشش کریے گا کیپٹن 22 کیپٹن سے بھومی کام میں آپ اس پلیئر کو شامل کر کر چل سکیں باقی بات کریں بینڈ ڈگیٹ کے بارے میں دوستو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے سات مقابلے انہوں نے ابھی تک کھیلے ہیں اور سات مقابلوں میں 49 کا ایوریج لے کر چل رہے ہیں اوبرال دیکھ اس سریج میں بھی دوستو 6 مقابلے کھیلے ہیں اور 6 کے 6 مقابلوں میں شاندار اسکور انہوں نے ابھی تک کیا ہے کیپٹن ان کا پانچ نمبر پر رہتا ہے اس لیے پچھلے دو مقابلوں سے ان کو زیادہ موکے نہیں ملے ہیں باقی دوستو پوری سیریج میں شاندار پرفورمنس رہا ہے ٹیم انگلینڈ پہلے بلے باجی کریں نشیط پر ہیری بروک کو آپ اپنے ٹیم میں شامل کر چل سکتے ہیں دوستو بات کریں پاکستان پندرہ رن کی پار ایک بکٹ نکال ہیں پچھلے دونوں مقابلوں انہوں نے اسی گراؤن پر کلے اور دونوں مقابلوں میں ٹوٹل ملا کر انہوں نے چھانیس رن بنائے ہیں ایک بگٹ بھی ٹیم شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے رن دیکھیں گے تو جیادہ اچھے سے اچھی چل سکتے ہیں باقی بات کریں گے امیر جمال کے ساتھ میں دو مقابلے ٹیٹوئنٹ انٹرنیس کے کلے ہیں ایک بگٹ ٹیم کے لئے نکال آیا میں اس پلئیر کو ڈروپ کر چلنے والا ہوں پچھلے تین میچوں میں بولنگ نہیں کی ہے اس کے پہلے دو میچوں میں بگٹ نہیں ملے ہیں اور لاشٹ مقابلے میں ان کی بلے بازی نہیں آئی ہے ٹیم انگلینڈ پہلے بلے بازی کرتی ہے تو موین علی کو ٹیم میں شامل کریے گا بعد میں بلے بازی کرتی ہے تو آپ اس کو ڈروپ کریے گا کیونکہ بیٹنگ ورٹر نمبر چھے پر کرنے کرتے ہیں ایسے میں بلے باز جو آتے ہیں میڈل اوڈ باز بیسے بھی دوستو فرم میں نہیں ہے تو سیم کرن کو وہاں فائدہ ملتا ہے اور ٹیم کے لیے بکٹ نکال کر دیتے ہیں باقی دوستو ہم بولنگ کے حساب سے اپنی ٹیم میں شامل کر چلنے والے پہلی ایننگ کو آپ دیکھ گا سروباد کے چھے اوڈ میں کون سے ایسے بولر ہیں جو ٹیم میں شامل مطلب جیسے دیکھا جائے انگلینڈ کی طرف سے مارک بول ٹوپلی بولنگ کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں ایک اوڈ بولر کا چین آپ کو اپنی ٹیم میں کر بات کریں ہری شروف کے بارے میں پچھلے مقابلے میں ٹیم نے کو آرام دیا تھا تو اس حساب سے دیکھیں تو ٹیم میں آپ شامل کر جرور چلیں ہر مجھے بکٹ نکال رہے ہیں اور بکٹ نکال کر دیتے ہیں دوست بات کریں کرک بوکس کے بارے میں تو مقابلہ کھیلا تھا سیکن مقابلہ یہاں پر دس رن منای تھے ایک بکٹ ٹیم کے لئے نکال رہے ہیں حالان بلیواج میں موقع نہیں بنے گا لیکن بولنگ میں بکٹ نکال رہے ہیں چل سکتے ہیں آدل رشید کو آپ کر یہ سیریز ان کے لئے بہت خراب سیریز ڈا رہی ہے دوسر چالیس چالیس پیتہ 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 رن یہ اپنی بولنگ میں کھا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے بلیواج اس پندروں کو اچھا کھیلتے مارک بوڈ باپس کر رہے ہیں دو میچ سیریز میں کھیلے ہیں دونوں میچ میں تین بکٹ نکال کر دیئے ہیں اور یہ جو تین بکٹ نکال ہیں انہوں نے اسی بکٹ پر نکال کر دیئے ہیں مارک بکٹ دیتو باش میں گیند باجی کریں گے انگلیاں پھیڑتے ہیں اچھے بولر ہیں ٹیم میں شامل کر چل سکتے ہیں باقی بات کریں گے ریش ٹوپلی کے بارے میں دوستو ٹھیک ٹاک پھلیر ہیں ایک بگٹ ان کا فکس رہتا ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میں تھوڑی ان کی پٹائی ہوئی ہے پر بگٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیا تھا یعنی اوبر دیکھ تو مارک بڑ دوستو ٹوپلی اور کرک بوکس تینوں اچھے اچھے اپسن ہمارے لیے آج کے مقابلے میں رہنے والے ہیں کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے جہن دوستو